ہم لوگ اپنے یونٹ نمبر فائیو کا ٹاپک پڑھیں گی جی عدلیہ عدلیہ عدالتی نظام کو کہتی ہے یہ جو عدالتی نظام ہوتا ہے یہ بہت سی عدالتوں پر مشتمل ہے جن میں سب سے پہلے آپ کے پاس سپریم کورٹ آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہائی کورٹ آتی ہے پھر موتصبی اعلیہ آتی ہے پھر وفاقی شریعہ عدالت آتی ہے پھر اس کے ساتھ ماتیت عدالتیں بھی آتی ہیں اب ون بائی ون ہم ان سب کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی سپریم کورٹ سپریم کورٹ عدلیہ کے پورے نظام میں سپریم کورٹ کو ممتاز مقام حاصل ہے سپریم کورٹ نہ صرف آئین کی تشریح کرتی ہے بلکہ قانون ساز مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانی اور حکومت کے اقامات اور اقترامات کو بھی جو ہے وہ آئینی طور پر اس کو جھانچنے کی مجاز ہوتی ہے کہ جو بھی مجلس قانون ساز میں بنائے جاتے ہیں قوانین اور حکومت کے اقامات اور اقترامات جو بھی ہوتے ہیں اس کی حیثیت کو جھانچنے کی مجاز ہوتی ہے اب اس کے لئے سپریم کورٹ کے بارے میں آپ کو اور بھی بتا دی چلو بچے کہ آئین کی روح سے پاکستان کا آلہ ترین جو عدالتی ادارہ ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ آلہ عدالتی ادارہ کے سب سے زیادہ آلہ جو عدالتی ادارہ ہے وہ اس وقت ہمارے پر سپریم کورٹ ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے اب اس میں کہتے ہیں کہ عدالت عزمہ کے عرقان کی تعداد کہ سب سے بڑا ہے اس لئے اس کو عدالت عزمہ کہتے ہیں اس کے عرقین کی جو تعداد ہوتی ہے وہ قانون کے متحدہ تحت متعین کی جاتی ہے کہ جو آئین میں جس طرح سے ہوتا ہے قانون میں کہ اتنے ججز پر مجتمع نہ جو اس کے مطابق ہوتی ہے اس وقت جسس کو ملا کر سپریم کورٹ کے عرقین کی جو تعداد ہے وہ سترہ ہے سمجھا گئے کہ چیف جسس کو ملا کر جو سپریم کورٹ کے عرقین ہے ان کی تعداد کتنی ہے سیونٹین سترہ ہے اور جو چیف جسس ہوتا ہے اس کا تقرر جو ہوتا ہے وہ صدر مملکت خود کرتا ہے جبکہ باقی ججوں کی تقرر لیے وہ چیف جسس سے مشورے کرتا ہے اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ ججز کو کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کس طرح سے جج بان سکتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کا شہری ہو دوسرے نمبر پہ کم از کم پانچ سال تک مسلسل ہو یا وقفوں کے بعد ہو کسی ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہو تیسے نمبر پہ کم از کم پدرہ سال تک کسی بھی ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ رہا ہو یہ سپریم کورٹ کے جج کے لیے ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایک تو شہری ہو دوسرے نمبر پہ کم از کم پانچ سال تک ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہو یا مسلسل ہو یا پھر وقفوں وقفوں سے رہ چکا ہو اور کم از کم پندرہ سال تک کسی ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کی ایسیت سے اس نے کام کیا ہو اب عدالت عظمہ جو ہے اس کے جج کی جو عمر کی حد ہے وہ 65 سال ہوتی ہے اور کسی بھی جج کو اپنی جو اس کی مدد ہوتی ہے اس کو پورا کرنے سے پہلے بردرف نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر صدر کو یقین ہو جائے کہ یہ جج جسمانی یا زینی طور پر نارمل نہیں ہے یا نہل ہو گیا ہے یا کوئی سنگین اس نے بد انوانی کی ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسلہ پاکستان سے رجوع کرے گا اگر وہ کسی جج کو نہ اہل قرار دے تو صدر اس کو اپنے عدے سے الگ کر سکتا ہے ایک جج ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال تک نہ تو کسی نفع بخش عودہ قبول کر سکتا ہے نہ ہی کسی عدالت میں کسی کی وقالت کر سکتا ہے کہ جج جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو ریٹائر ہونے کے دو سال بعد تک نہ تو وہ کسی گورنمنٹ کی جاب کو کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ وقالت کر سکتا ہے دو سال تک ججوں کی تنہائیں جو ہوتی ہیں الاؤس اور معقول اور آئین کا ایسا ہے کہ ججوں کی تنہائیں جو ہے الاؤس ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اچھا جی اب اس کے بارے میں کہہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سپریم کورٹ کی نشست ہے اب سپریم کورٹ کی جو مستقل نشست ہے وہ کہاں پہ ہے جی اسلام آباد میں تاہم چار ارکان پر مشتمل ایک مستقل بینچ کہاں پہ ہے لاہور میں دو ارکان پر مشتمل بینچ جو ہے پشاور میں اور دو ارکان پر مشتمل بینچ کراچی میں موجود ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کی جو نشست مستقل ہے وہ اسلام آباد میں لیکن اس کے ساتھ ایک مستقل جو ہے وہ لاہور میں دو ارکان پر مشتمل جو ہے چار ارکان پر مشتمل کار لاہور میں ہے دو ارکان پر مشتمل بینچ جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آئین کی مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسست کا تقرر کون کرتا ہے صدر جبکہ باقی ججوں کا تقرر کرتے کوئی صدر چیف جسست سے مشورہ لیتا ہے اچھا جی پہلے تو ہم لوگوں نے پڑھا سپریم کورٹ کے بارے میں ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں ہائی کورٹ کے بارے میں اب ہائی پاکستان کے آئین کی مطابق ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ قائم ہوتی ہے یعنی چاروں صوبوں میں علیدہ علیدہ ہائی کورٹس ہیں اور اسے ہم خالص جو ہے وہ خالص صوبائی عدالت نہیں کہتے کیونکہ ملک کے عدالتی نظام کے صدر کا ایک حصہ ہے ہائی کورٹ کے تمام ججوں کا تقرر صدر کرتا ہے اس کے علاوہ ابھی آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہر ایک جو ہے رہا چاروں صوبوں میں علیدہ علیدہ ہائی کورٹس ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہر ایک ہائی کورٹ ایک چیف جسٹس اور کئی ایک ججوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اور کئی اس کے جج ہوتے ہیں جن کی تعداد کا جتائیر نے وہ وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہتے ہیں یعنی اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس لیے وہ کنفرم نہیں ہوتی وہ کتنے ہیں جس سپریم کورٹ کی ٹوٹل سیونٹین تھی لیکن ہائی کورٹ میں جو ہے وہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس لیے ان کا کوئی پرمنٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اچھا جی چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ صدر جو ہے وہ ملکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سبائی گورنر کے مشورے سے کرتا ہے اور دوسرے ججوں کے تقرر میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی مشورہ شامل ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کا جو تقرر ہوتا ہے یعنی اپارٹمنٹ جو اس کی ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سبائی گورنر سے مشورہ کر کے صدر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اندخاب کرتا ہے اور اس کے لئے باقی جتنے بھی ججز ہوتے ہیں وہ سپریم چیف جسٹر جو ہوتا ہے ہائی کورٹ کا اس کے مشورے سے ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ کا جج مقرر کرتے وقت امیدوار کی اہلیت کو دیکھا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں بتاتی چلوں کہ ہائی کورٹ کا جب جج رکھا جاتا ہے تو اس کے لئے کیا ابیلیٹی ہونی چاہیے کیا اس کی اہلیت ہونی چاہیے سب سے پہلے کہتے ہیں پاکستان کا باقاعدہ شہری ہو ایک چیز بتایا جاتی ہے کس لئے ہائی کورٹ کے جج کے لئے پاکستان کا شہری ہو دوسرے نمبر پہ اس کی عمر کم از کم چالیس سال ہو ٹھیک ہو گیا کہ پہلے نمبر پہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ شہری ہو دوسرے نمبر پہ اس کی عمر کم از کم چالیس سال ہو تیسرے نمبر پہ سیول سرویس میں کم از کم دس سال رہا ہو اور ان سالوں میں سے تین سال تک ڈسٹرک جج کے فرائض سر انجام دے چکا ہو سمجھائی دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں ایک تو ہے باقاعدہ پاکستان کا شہری ہو دوسرے نمبر پہ اس کی عمر کم از کم چالیس سال ہو تیسرے نمبر پہ سیول سرویس میں کم از کم دس سال رہا ہو اور ان سالوں میں سے تین سال تک ڈسٹرک جج کے فرائض سر انجام دے چکا ہو نمبر چار پہ دس سال تک کسی عدالتی عہدے پر فائض رہ چکا ہو کہ دس سال تک کسی بھی عدالت کا وہ جج رہ چکا ہو اور ہائی کورٹ میں وقالت کا دس سال تجربہ رکھتا ہو ہائی کورٹ میں کم از کم اس کو دس سال گزر چکے ہو وقالت کرتے ہوئے اچھا جی سپریم کورٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اس کی لاس جو مدت ہوتی ہے وہ دیئے پیس سٹھ سال یعنی سکسٹی فائف یئر جبکہ ہائی کورٹ کی ججوں کی جو مدت ملازمت ہوتی ہے وہ سکسٹی ٹو یئر یعنی باسٹ سال ہوتی ہے اور انہیں بھی اپنے عدوں سے پہلے نہیں اٹھایا جا سکتا ہے جب تک کہ کوئی بدنوانی نہ ہو جائے یا کوئی اہل نہ قرار دیا ہو تو پھر تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا اور ان کے ساتھ بھی ہی ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے ہائی کورٹ کے جو چیز جس ساہبان جو آج ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ سیم وہی کیس ہوتا ہے کہ جب تک دو سال گزرنے کے بعد جب تک انہیں جاب ختم ہو ریٹائرمنٹ لینے کے دو سال بعد تک نہ تو وہ کوئی عدہ قبول کر سکتے ہیں اور نہ کسی جگہ پر کوئی بھی وقالت دو سال تک کر سکتے ہیں سمجھا گی یہ تھا جی ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا اور اس کے بعد ہائی کورٹ کا اب کہتے ہیں موتصبِ آلہ نظم و نسک میں رشو سطانی اور دھاندریوں کی خاطر جارہ جنہی دھاندریوں جو کر رہے ہیں ان کو خطب کرنے کے خاطر وفاقی سطح پر موتصبِ آلہ مقرر کیا گیا جبکہ صوبائی سطح پر اس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا اب نیکسٹ آجت ہے ہمارے پاس وفاقی شریع عدالت وفاقی شریع عدالت بھی پاکستان کی بڑی عدالتوں میں شمار ہوتی ہے وفاقی شریع عدالت کے ججوں کا تقرر جو ہوتا ہے وہ صدر پاکستان خود کرتا ہے چیف جسٹس اور دوسرے جتنے بھی ججز ہوتے ہیں ان کی میاد تین سال ہوتی ہے لیکن صدر جو ہے پاکستان اس کی دوبارہ تقری کر سکتا ہے اور وفاقی شریع عدالت کے نام سے پتے ہیں کہ وفاقی شریع عدالت جو ہوتا ہے اسلام کی منافع قوانین پر نظر سانی کرتی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ وفاقی شریع عدالت جو ہوتی ہے وہ ایک چیئرمین اور چار مہمران پر مشتمرت یعنی ٹوٹل پانچ رکنی یہ بینچ ہوتا ہے اس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے اور چار مہمران ہوتے ہیں اور تین سال کے لئے مقرر ہوتا ہے اور ان میں کون کون سے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے جج اور جیئد علماء اس کے ممبر ہوتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ کے جج بھی رہ سکے ہیں اور جیئد علماء بھی ہوتے ہیں یعنی جو بہت زیادہ علم سے واقفیت رکھتے ہیں اچھا جی اور اگر کوئی ہائی کورٹ کا کوئی جج وفاقی شریع عدالت کا جج بننے سے انکار کرے گا تو اسے اپنے عدے سے مصطفی ہونا پڑے گا اگر کسی بندے کو کہہ دی جاتا ہے کہ تمہیں ہم ہائی کورٹ کے ججے کہ تمہیں ہم وفاقی شریع عدالت کا جج بنا رہے ہیں اور اگر کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا تو پہرے اس صورت میں اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے وفاقی شریع عدالت کے بہمران عدے اور احسیت میں ہائی کورٹ کے ججوں کے برابر ہوتے ہیں اب وفاقی شریع عدالت کے آپ کو اختیارات کے متعلق بھی بتا دوں یہ وفاقی شریع عدالت کسی ایسے قانون کو قرار دم قرار دے سکتی ہے جو اس کے خیال میں قرآن و سنت کے خلاف ہو اور شریع عدالت کا فیصلہ فوری طور پر قابل عمل قرار پاتا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ ایسے کوئی قانون ہے کچھ اس کی نظر میں ہے کہ یہ چیز جو اسلام کے خلاف ہے تو وہ پھر اس کے لئے ابجیکشن کرے گی اور اس کی بات کو اسی وقت مانا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ سپیشل ججوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سننے کا اختیار وفاقی شریع عدالت کو دیا گیا ہے کہ اگر سپیشل ججوں کے فیصلے کوئی اقرار کرنے ہیں تو پھر وہ وفاقی شریع عدالت ہی کرے گی تیسے نمبر پہ کہتے ہیں کہ وفاقی شریع عدالت کسی قانون مالحاتی قانون محصول بینکاری بیما مسلم پرسنل لوگ یا کسی اور ذابطے کے متعلق وقدموں کی سماعت کرتی ہے اور فیصلہ دیتی ہے کہ ذابطہ اور اسلامی قوانین کی مطابق ہے یا نہیں عدالت اس قسم کے فیصلوں کے لیے از خود بھی اقدام لیتی ہے اور کسی شریع کے کہنے پر بھی ایسا کر سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام نظر آ رہا ہے اسے کہ جو جو اسلام کی منافع جا رہا ہے تو اس پر خود بھی ایکشن لے سکتی ہے اور اگر کسی شریع نے اس پر کوئی اپلیکیشن دی ہوئے تو اس پر بھی کر سکتی ہے نمبر چار پہ کہتے ہیں کہ اس عدالت کی فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جا سکتی ہے کہ اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صرف اس کو کوئی میں اپنے عدالت کے بارے میں بڑھا تھا نا کہ جو صدر ہوتا ہے اس کے اختیارات پہ کہ اسے کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن واقع شریع عدالت وہ عدالت ہے تو اگر کسی چیز کے لیے انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ میں اپنی اپیل دائے کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ فاکی شریع عدالت ہے اس پر غرخوز کرے گی تب وہ معاملہ آگے چلے گا اچھا جی یہ تو تھا فاکی شریع عدالت کے بارے میں اب آگے یہ جاتا ہے ماتحد عدالتیں اب ماتحد عدالت پاکستان میں دیوانی اور فوجداری مقدمات کے لیے الگ الگ عدالتیں قائم ہیں دیوانی اور فوجداری دیوانی وہ کیسز ہوتے جو بہت لمبے عرصے تک چلتے ہیں زیادہ زمینوں کے جو ہوتے ہیں اور فوجداری وہ کیس ہوتے ہیں جو جلدی ختم ہو جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں محسن دسٹرک اینڈ سیشن کورٹ ہے یہ بھی آپ کوئسٹن پوچھتی ہوں مجھے اس کا کمنٹ میں رپلائے کرے گا کہ پاکستان ہریپور میں کون سی عدالت ہے سوال میرا کیا ہے دوبارہ سننے کہ ہریپور میں کون سی عدالت ہے اس کا کیا نام ہے فوجداری عدالت ہے دیوانی ہے مالگزاری ہے انتظامی ہے واقعی شریع عدالت ہے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے کیا ہے مجھے کمنٹ میں اس کا لازمی جواب دیجئے گا کہ ہریپور میں کون سی عدالت ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب جس چکے انڈ سیشن کورٹ سے فوجداری عدالتیں ہیں دیوانی عدالتیں ہیں مالگزاری مال سے متعلق جو ہوتی ہیں اس کی عدالتیں ہیں انتظامی ہے جو انتظامی عمور سے متعلق ہوتی ہیں جو لیبر لاؤز کے لیے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور ٹریبونلز ہوتے ہیں ٹریبونلز وہ ہوتے ہیں جو بینچز وغیرہ سپیشل بنایا جاتے ہیں کسی کام کے کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا تو بیٹا آج ہم نے پڑھا عدلیہ کے بارے میں ٹھیک ہو گیا اور اگر اس میں سے کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی چیز ایسی ہے جس میں آپ کو نہیں کلیر ہے چھوٹی ہو رہی کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو کانڈلی انفارم کری گا تاکہ اس چیز کو ختم کیا جا سکے اور بچے پڑھنے کے بعد کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی آپ کا لیکچر کلیر ہے یا نئے کلیر ہے تو انشاءاللہ ساتھ یا میں آپ کو نوٹس بھی بھیجنے شروع کر دوں گی اوکے بچے اللہ حافظ